تو ٹوڈے اور لیکچر ایز ایز ایباوٹ ٹریٹمنٹ آف ملیریا یونٹ کی سٹارٹ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بیالوجی کو جو پرابلم آتے ہیں وہ ڈیزیز ہے اور نیکس جو پرابلم ہوتا ہے وہ اس ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس کیا ہے تو ہم نے تو اس ڈیزیز کو ڈسکس کیا ہر ایسپیکٹ سے اس ڈیزیز کی بارے میں ہم نے اس پر پائپ بیالوجیکل میتڈ بھی اپلائی کی لاسٹ میں جتنا اس پر سٹڈی ہوا تھا اس کا کمپلیٹ لائف سائیکل بھی ہم نے پڑھا تھا ڈیزیز اب ہمارے پاس کلیر ہے لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں نے ایسی ڈیزیز ایسی بیماری جو ہے وہ ناپیز نہیں کی جس کے لئے میں نے علاج کو بھی نازل نہیں فرمایا تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کو اس بیالوجی کی بیوٹی اور آپ کو میڈیکل پیلڈ میں آپ کو ایک انٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے گا کہ ملیریا کیلئے ہم کون سے ڈرگ یوز کرتے ہیں اور یہ ڈرگ کس کی سٹیج پر کام کرتے ہیں تو پس جو ہمارے پاس ڈرگ ہے کونین اور اس کونین کی لیٹل بیڈ ہیسٹری بھی بک میں ہیں تو کونین جو ہے یہ ایک میڈیسن ہے جو ڈرائیوڈ فرم سنکونہ یہ سنکونہ ہمارے پاس ایک ٹری ہے یہ ایک درفت ہے اس کی جو شاخ ہے بارک یہ اس سے ڈرائیوڈ ہوا ہے that was only remedy for malaria from 17 to 20 century 17 to 20 century یہ ہی ایک ڈرگ تھا جو ملیریا کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا تھا اب ہمارے پاس انٹی ملیریا ڈرگ وہ ڈرگ جو ہم ملیریا کی خلاف یوز کرتے ہیں پلازموڈیم کو کھل کرتے ہیں اسے ہم انٹی ملیریا ڈرگ کہتے ہیں تو اب ہمارے پاس انٹی ملیریا ڈرگ بہت زیادہ ہے اور اس کی بہت زیادہ detail classification ہے لیکن ہم وہ ہمارے کورس سے پھر بہت زیادہ out جائے گا آپ لوگوں کے انٹرسٹ بڑھانے کے لیے اور آپ لوگوں کے understanding level کے لیے میں نے کچھ ڈرگز لیے ہے اور یہ بھی میں explain کروں گا کہ یہ ہمارے پاس پلازموڈیم کو کس کس سٹیج پر کل کرتے ہیں تو کوینین کی علاوہ اب ہمارے پاس جو ڈرگز آئے ہیں وہ ہے کوینیڈین، کلوروکوین، ایموڈیاکوین، پیپیراکوین، پرائیماکوین، ایرٹی، میسینین تو یہ ڈرگز جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اب نئے آئے ہیں اور یہ اس کو ہم use کرتے ہیں پلازموڈیم کو کل کرنے کے لیے اگر پلازموڈیم ہمارے باڈی میں اس سٹیج پر ہے کہ اس نے ہمارے لیور کی سل کو effect کیا ہے ہماری لیور کی ہپیٹوسائیڈ کو effect کیا ہے دوسرا اگر وہ ہمارے پاس ہپنوزائیڈ سٹیج پر ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر جو میڈیسن دے گا وہ ہمارے پاس ہے پرائیماکوین ہپنوزائیڈ سٹیج کے لیے بھی پرائیماکوین دے گا اس کے علاوہ اگر باڈی میں ہمارے پاس پلازموڈیم جو ہے اس نے ٹریول کیا ہے اور ربی سی کی destruction کی ہے مطلب ملیریا کی سیمٹم جو ہے یہ ظاہر ہوئی ہے پیشن کو بہت زیادہ چلز ہے اور بہت زیادہ پیور آ رہی ہے تو اسٹیج ہمارے پاس ہے میروزائیڈ تو میروزائیڈ سٹیج پر ہم جب پلازموڈیم کو کیل کرتے ہیں تو ہم جو میڈیسن دیتے ہیں ڈاکٹر جو میڈیسن اسے پرسکرائب کرے گا وہ ہے کینین اب اگر ہمارے پاس جو پلازموڈیم ہے وہ ہو گیمیٹوسائیڈ سٹیج پر ہے اس نے میل اور پی میل گیمیٹ بنائی ہے اور یہ گیمیٹ ایک نیکسٹ ماسکیٹو آئے گا اور اسے کیپچر کرے گا اور لائپ سائیکل کو کمپلیٹ کرے گا تو اسی سٹیج پر اگر ہم اس پلازموڈیم کو کیل کریں تو اسے جو ڈرگز ہم دیں گے اسے ہم کہتے ہیں ایلٹی میسنین تو اسی طرح یہ ڈرگز جو ہے یہ اپنا ایکشن شو کرتی ہے ہر ڈرگز کا اپنا ایک میکینزم ایکشن ہوتا ہے جو ہم پارمکالوجی میں پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمارے کورس سے بہت زیادہ بیان جائے گا ہم اپنے کورس کے ساتھ ریلیٹڈ جائیں گے کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے جن کو آپ کے لئے ایکسپینیشن کی ضرورت ہوگی آپ یہ بات بھی یاد رکھے کہ سپوروزائٹ سٹیج ہمارے پاس رہ گیا تو نو میڈیسن نو میڈیسن اگزیسٹ بیٹ کل پوروزائٹ سٹیج پوروزائٹ سٹیج پر پلازموڈیوم کو کل کرنے کے لئے ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے تو یہ ہی تھی ہمارے پاس انٹی ملیریل ڈرگ اور ملیریہ کو ٹریٹمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں تو ملیریہ کو اب ہم بالکل سیکسیس فلی ٹریٹ کر سکتے ہیں انٹی ملیریل ڈرگز کو یہ اب وہو بیماری نہیں رہی جو جس نے ٹو ایٹی ملینز لوگوں کو اس نے کل کیا تھا اور کروڑ لوگ جو ہے لاکو لوگ جو ہے ہر سال اس سے مر رہے تھے اب یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ اور کیور جو ہے وہو موجود ہے اور اس کو جس ڈرگز سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں اسے ہم انٹی ملیریل ڈرگ کہتے ہیں تو یہ تھی ہماری بیولاجیکل پرابلم ملیریل کو ہم نے بہت زیارہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اسی طرح ہر ڈیزیز جو ہے اس کی ہم اگر آپ میڈیکل پیلڈ میں آئے تو ہر ڈیزیز کی اسی طرح ہمارے پاس ڈیٹیل سٹڈی ہے ہم اس ڈیزیز کو ایکسپلین کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیزیز کی بارے میں اس کا علاج کی بارے میں ہم کونسی میڈیسن اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ کس طرح کرتے ہیں تو اب ہم نے پائپ بائیولاجیکل میتر ملیریہ پر اپلائی کی تھی سب سے پہلے جو میتر ہم نے اپلائی کیا ہم نے پرابلم کو ریکنائز کیا ٹو پرابلمز تھے ہمارے پاس اس کو ہم نے ریکنائز کیا اس پر اپزرویشن کی پھر اس بنا پر ہم نے ہائپاتیسز بنایا اور اپنے ہائپاتیسز پر ڈیڈکشن کرنے کے بعد ہم نے ایکسپریمنٹ کی تو لاسٹ ٹپ ہمارا جو ملیریہ پر رہتا ہے ہم یہ بسکس کریں گے کہ ہم اس کے ڈیٹا اینالیسز جو ہے وہ کیسے کریں گے جب ہم اس کے ڈیٹا اینالیسز کریں گے تو ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ ہم ایکسپریمنٹ سے بات تیوری میں کیسے جاتے ہیں اور تیوری سے ہم لا میں کیسے جاتے ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے اور ہمارا جو لاسٹ ٹپک ہوگا ہم ڈنگی پیور کو بھی ایکسپلین کریں گے وہ بھی ملیریہ کی طرح ایک فیور ہے لیکن ان دونوں میں پرخ ہے اس کو جو ہے الگ ماسکیٹو سے یہ کاز ہوتا ہے وہ الگ ماسکیٹو سے کاز ہوتا ہے اس کی الگ سیمٹم ہے اس کی الگ سیمٹم ہے تو اس کو بھی ہم لیٹل بیٹ پریں گے وہ کورس کے ساتھ اتنا ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہمارے کورس نے اس کو توڑا ٹچ دیا ہے تو ہم بھی لیٹل بیٹ اسے ایکسپلین کریں گے اور اس سے ہمارا جو چپٹر تھا یہ اینڈ ہو جائے گا تو آپ اس سے سکنشاٹ لے سکتے ہیں سکتے ہیں